خان صاحب پہلے بھی اٹھنے کے لیے نہیں تیار تھے اب کوئی ایسی آفر کروائی گئی ہے ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں دو آدمی تو صرف اس لیے کہ عمران خان ہٹ جائے اور ہم تریخ انصاف کی چیرمینی ہمیں مل جائے وہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں دو آدمی کہتے ہیں ان میں سے ایک پرویزلائی صاحب چیرمین میں بن جائے شاہ محمود قریشی صاحب کدھر جائے خان صاحب پہلے بھی اٹھنے کے لیے نہیں تیار تھے اب کوئی ایسی آفر کروائی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی ہے پرویزلائی کو آنے دو تو بیٹھ کے ٹیبل پہ بات چیت ہو ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں جو پاکستان تریخ انصاف کے رینما ہے جو بھاگے ہوئے ان کو کیا آفر کوئی نہیں تھی اس طرح کی کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے اور اپنی جان کھلاسی کروا لیتے اور کچھ لوگ جو گرفتار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں تریخ انصاف کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے دو آدمی تو صرف اس لیے کہ امران خان ہٹ جائے اور ہم تریخ انصاف کی چیرمنی ہمیں مل جائے وہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں باقی بہت سے لوگ اس لیے اس امید میں ہیں کہ شاید امران خان کو معافی مل جائے یا شاید کوئی حلاد بہتر ہو جائے تو ہمارا چانس بن جائے کیونکہ انہیں آگے نون لیگ سے ٹکٹ کی امید نہیں کیونکہ نون لیگ کے امیدوار مضبوط بیٹے ہوئے ہیں تو جن کو ٹکٹ کی ذرا بھی امید نہیں نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے وہ کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن آخر میں ان کو چھوڑنا پڑے گا مجھے بتائیں آپ سے تو بڑے لوگ رابطے میں ہوں گے کہ جی اس سارے محول سے ہمیں بھی نکلوا ہے کتنے لوگوں نے رابطہ کی ہے طریق انصاف کے کافی لوگوں نے کیا ہے لیکن اس میں سے بہت سے لوگ جو فوجی تنصبات پر حملے کے ہیں ان کے لیے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دلوائیں تو ٹکٹ کے لیے نون لیگ میں گنجائش نہیں اس لیے پھر ان کو ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتا تو یہ جو پرویز علی صاحب ہیں رہی صاحب آپ ان کی بھی سیاست سے بخوبی علم ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ ان دو میں سے دوسرے ہیں دو نمی نام ڈسکلوز ہوگیں پرویز علی اور شاہ محمود قریشی آپ کا ادعاوہ کہ وہ لوگ رکے ہوئے ہیں کہ خان صاحب بٹھ جائیں تو ماری باری آج خان صاحب بٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب پہلے بھی اٹھنے کے لیے نہیں تیار تھے اب کوئی ایسی آفر کروای گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی یا پرویز علی کو آنے تو بیٹھ کے ٹیبل میں بات چیت ہو جائے ایسی بات ہوئی ہے لیکن خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی ہوئی ہے تو خان صاحب یہ جو بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہے اور یہ بات چیت بھی آپ کہہ رہے ہوئی ہیں تو پھر یہ تو معاملہ زیادہ اکراب ہوں گے دن بہ دن تو کوئی نہ کوئی کسی بات پر ڈیپینڈ کر کے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں